آگے سبق دیکھئے بھائی بَعْ لُغَةَ الْعَرَبِ وَلَمْ يَعْرِفْ أَحْكَامَهَا بِسْسِمَاعِ مِنْهُمْ گزشتہ سبق میں شارح جامی نے آپ کو بتلایا تھا کہ صاحب مفصل یعنی علامہ زمخشری اور صاحب کافیہ یعنی علامہ ابن حاجب کے درمیان اختلاف ہے اسماع معدودہ کے بارے میں وہ اسماع جو ترکیب میں واقع نہ ہوں جن کو شمار کیا جا رہا ہے یعنی جو بھی اسم ہے جو ترکیب میں واقع نہیں ہے اس کے بارے میں ان دونوں میں اختلاف ہے صاحب مفصل کے نزدیک یعنی معرب ہیں جبکہ یہ مبنی الاصل کے ساتھ ان کی مشابہت نہ ہو کیونکہ یہ جو اسماع معدودہ ہیں جن کی مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہیں ان میں صلاحیت ہے کہ یہ جب بھی ترکیب میں آئیں گے تو ان پر اعراب آ جائے گا تو یہ اعراب کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ ان پر اعراب آ جائے اگرچہ فی الحال اعراب نہیں لیکن ان میں صلاحیت تو ہے تو لہذا یہ معرب ہیں جبکہ صاحب کافیہ وہ فرماتے ہیں کہ صرف صلاحیت کافی نہیں معرب کے لیے بلکہ ترکیب میں واقع ہو اور وہ ترکیب بھی ایسی ہو جس میں اس کا عامل بھی موجود ہو یعنی وہ بالفعل اعراب کا مستحق بن جائے اب چاہے آپ اعراب پڑھیں یا نہ پڑھیں وہ اعراب کا مستحق بن چکا ہے تو اب اس کو معرب کہیں گے جیسے زارابہ زیدن یہ زیدن فاعل ہے زارابہ کا اب یہ ترکیب میں بھی واقع ہے اور نیز اس کے ساتھ اس کا عامل یعنی زارابہ بھی موجود ہے اب اس کو معرب کہیں گے چاہے آپ اعراب پڑھیں یا نہ پڑیں آپ چاہیں کہیں زاربہ زیدن تو بھی یہ معرب ہے اور آپ چاہیں اعراب نہ پڑیں زاربہ زید آپ وقف کر دیں آخر میں رفا نہ پڑیں کوئی اعراب نہ پڑیں تو بھی اس کو کیا کہیں گے معرب کیوں کہیں گے معرب کیونکہ یہ بالفعل اعراب کا مستحق ہو چکا ہے یہ ترکیب میں بھی واقع ہے اور اس میں اس کا عامل بھی موجود اور نیز مبنی الاصل کے ساتھ اس کی مشابہت بھی نہیں ہے اب آپ چاہیں اعراب پڑیں یا نہ پڑیں آپ کے پڑنے نہ پڑنے سے کچھ نہیں ہوگا یہ اعراب کا مستحق ہو چکا ہے اور جو بھی ایسا کلمہ ہو جو ترکیب میں بھی واقع ہو اور اس کا عامل بھی موجود ہو وہ اعراب کا مستحق ہو جاتا ہے اس کو معرب کہتے ہیں چنانچہ اسی لیے صاحب کافیہ نے جو معرب کی تعریف کی اس میں مرکب کی قید لگائی کہ وہ ترکیب میں واقع ہو اپنے عامل کے ساتھ تاکہ اسماء معدودہ اس تعریف سے نکل جائیں کیونکہ یہ صاحب کافیہ کے نزدیک اسماء معدودہ معرب نہیں ہیں جبکہ صاحب مفصل کے نزدیک کے اسماء معدودہ معرب ہیں اسی لیے انہوں نے معرب کی جو تعریف کی اس کے اندر انہوں نے مرکب کی قید ذکر نہیں کی بھئی اور اسی میں معرب لغوی کا ذکر بھی آیا تھا معرب لغوی اس کو کہیں گے جس پر باقاعدہ بالفعل اعراب آجائے معرب دیکھو اس میں مفہول کا سیغہ ہے اعراب یعرب اعراب کا کیا مطلب ہے اعراب دینا تو معرب کس کو کہیں گے جس کو اعراب دیا گیا ہو تو جب ایک لفظ کو بالفعل اعراب دے دیا گیا جیسے زارابہ زائدن اب یہ زائد کو اعراب دے دیا گیا اور اگر میں پڑھوں زارابہ زائد تو دیکھو میں نے وقف کیا اعراب نہیں دیا تو جب اعراب دے دیا تو اس وقت یہ معرب لغوی ہے یعنی اس کو اعراب دیا گیا ہے اس میں مفہول معرب کا کیا معنی جس کو اعراب دیا جائے تو عربی زبان کے اعتبار سے معرب اس کو کہتے ہیں جس کو بقاعدہ اعراب دے دیا گیا ہو جیسے مضروب اس کو کہتے ہیں جس پر بقاعدہ ضرب واقع ہو چکی ہے تو عربی زبان کے اعتبار سے معرب اس کو کہیں گے جس کو بقاعدہ اعراب دے دیا گیا ہو تو جب میں کہوں گا ضربہ زیدن اب اس لفظ زید کو بقاعدہ اعراب دے دیا گیا تو یہ لغوی معرب ہے یہ کیا ہے اور اگر میں اس پر وقف کروں زاربہ زید تو یہ تو میں نے اعراب نہیں دیا تو یہ معرب لغوی نہیں ہے اس کو اعراب نہیں دیا گیا تو معرب لغوی کے اندر تو کسی کا اختلاف نہیں ہے معرب لغوی کسے کہتے ہیں جب ایک لفظ اور باقاعدہ اعراب آ جائے وہ تو بال اتفاق سب کے نزدیک معرب ہی ہے اس میں تو جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا اختلاف ہو ہی نہیں سکتا جب ایک لفظ کو باقاعدہ اعراب دے دیا گیا زاربہ زید ان زید ان پر باقاعدہ میں نے اعراب پڑھ دیا پھر تو اس میں اختلاف کی گنجائشی نہیں ہے پھر تو بال اتفاق سب کے نزدیک یہ کیا ہے معرب ہی ہے لیکن اختلاف جو ہے دونوں کا صاحب کافیہ اور صاحب مفصل کا وہ معرب استلاحی میں ہے اس معرب لغوی میں اختلاف نہیں ہے یہ تو ہے معرب صاحب کافیہ کے نزدیک بھی معرب ہے اس کو اعراب دیا گیا ہے صاحب مفصل کے نزدیک بھی اس کو اعراب دیا گیا ہے یہ کیا ہے معرب اس میں اختلاف کی گنجائشی نہیں ہے ہاں اختلاف کس میں ہے معرب استلاحی میں استلاح میں معرب کسے کہیں گے تو صاحب مفصل کے نزدیک اکیلہ لفظ زید ہو اس کو بھی معرب کہیں گے کیونکہ یہ مبنی الاصل کے مشابہ نہیں اور اس میں صلاحیت ہے یہ جب بھی ترکیب میں واقع ہوگا اس پر کیا آ سکتا ہے اعراب آ سکتا ہے تو اکیلہ زید کو بھی معرب کہیں گے اکیلہ زید کو زید عمر بکر اس کو مورب نہیں کہیں گے کیونکہ ان کے نزدیک صرف صلاحیت کافی نہیں ہے کہ اس میں اعراب کی صلاحیت ہو کلمہ کے اندر بلکہ باقاعدہ وہ ترکیب میں واقع ہو اور ترکیب بھی ایسی ہو جس میں اس کا عامل بھی ہو تو صاحب کافیہ کے نزدیک صرف صلاحیت کافی نہیں بلکہ بلفیل وہ اعراب کا مستحق بن جائے اس کو مورب کہیں گے اور اکیلہ زید یہ مستحق اعراب ہے اس وقت آپ اس پر اعراب پڑ سکتے ہیں نہیں اس وقت یہ مستحق اعراب ہے ہی نہیں اس کے لئے اس کو ترکیب میں بھی واقع کرنا پڑے گا اور ترکیب بھی ایسی ہونی چاہیے جس میں اس کا عامل بھی موجود ہو جیسے زربہ زیدن اب یہ جو زید ہے یہ صاحب کافیہ کے نزدیک معرب ہے آپ زیدن پر رفع پڑیں یا نہ پڑیں یہ اعراب کا مستحق ہو چکا ہے کیونکہ ترکیب میں بھی واقع ہے اور عامل بھی ساتھ ہے جو کس کا تقاضہ کر رہا ہے رفع کا تو آپ زربہ زیدن پڑیں تو بھی معرب زربہ زید پڑیں دال پر وقف کر لیں تو بھی معرب ہے تو معلوم ہوا زربہ زید جب آپ اس پر وقف کرتے ہیں تو بھی صاحب کافیہ کے نزدیک یہ معرب ہے صاحب مفصل کے نزدیک تو ہے ہی صاحب کافیہ کے نزدیک بھی اب یہ معرب ہے حالانکہ آپ اس پر اعراب نہیں پڑ رہے معلوم ہوا صاحب کافیہ کے نزدیک بھی بلفیل اعراب کا ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ اعراب کا بلفیل مستحق ہونا ہی کافی ہے بات سمجھ میں آگئی معلوم ہوا صاحب مفصل ان کے نزدیک بھی اعراب بالقوہ کا اعتبار ہے اور صاحب کافیہ کے نزدیک بھی اعراب بالقوہ کا اعتبار ہے اکیلہ لفظ زید صاحب مفصل کے نزدیک یہ کیا ہے معرب ہے کیوں کیونکہ اس میں اعراب بالقوہ ہے یعنی اس میں اعراب کی صلاحیت ہے بات سمجھ میں آگئی اور صاحب کافیہ کے نزدیک بھی زاربہ زید میں نے وقف کر دیا دال پر میں نے اعراب نہیں پڑا ان کے نزدیک پھر بھی یہ زید کیا ہے یہ معرب ہے یعنی معلوم ہو صاحب کافیہ کے نزدیک بھی اعراب بالقوہ کا اعتبار ہے اس زید پر رفع پڑنا ضروری نہیں آپ وقت بھی کر دیں پھر بھی یہ اعراب مستحق ہو چکا ہے تو صاحب کافیہ بھی اعراب بالقوہ کا اعتبار کرتے ہیں اور اسی کو معرب استلاحی کہتے ہیں اور صاحب مفصل بھی اعراب بالقوہ کا اعتبار کرتے ہیں لیکن دونوں کے اعراب بالقوہ میں فرق ہے صاحب مفصل اس اعراب بالقوہ کا اعتبار کرتے ہیں جو بالفعل اعراب سے بہت دور ہے جو بالفعل اعراب سے زید اکیلہ لفظ ہے صاحبِ مفصل کیا فرماتے ہیں اس میں صلاحیت ہے یا نہیں عراب کی تو اس میں عراب کی صلاحیت ہے تو وہ عراب القوة کا اعتبار کر رہے ہیں اور ان کے نزدیک یہ زید معرب ہے لیکن یہ بلفیل عراب سے بہت دور ہے اس پر بلفیل زیدن آپ پڑھ ہی نہیں سکتے کیوں؟ کیونکہ پہلے اس کو کس میں لانا پڑے گا؟ ترکیب میں کیونکہ رفع نصب خود نہیں آتے تو اس کو ترکیب میں لانا پڑے گا اور ترکیب بھی ایسی ہو جس میں اس کا عامل بھی آئے جو اس پر رفع یا نصب یا جرکہ بقاعدہ تقاضہ کرے پھر اس کے بعد اس پر بلفیل عراب آ سکے گا تو معلوم ہوا صاحبِ مفصل عراب بالقوة کا اعتبار کر رہے ہیں مثلا لفظ زید میں ہے لیکن یہ عراب بالقوة عراب بالفیل سے بہت بعید ہے کیونکہ اس کے لیے اس کو ترکیب میں بھی لانا پڑے گا اور اس کے عامل کو بھی ساتھ لانا پڑے گا اور صاحبِ کافیہ وہ بھی عراب بالقوة کا اعتبار کرتے ہیں زرابہ زید دیکھو زید پر میں نے وقف کیا لیکن پھر بھی صاحبِ کافیہ اس کو کیا کہتے ہیں مورب کہتے ہیں تو وہ بھی عراب بالقوة کا اعتبار کرتے ہیں لیکن یہ وہ عراب بالقوة ہے جو عراب بالفیل کے بہت قریب ہے عراب بالفیل کے آپ نے صرف عراب پڑھا نہیں ہے باقی عراب کا تو یہ مستحق ہو چکا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں اس پر زرابہ زیدن اب یہ بلفیل اعراب آ گیا توجہ ہے زرابہ زید بلفیل میں نے اعراب پڑا بلفیل پڑا اعراب نہیں لیکن یہ بلفیل کے قریب ہے زرابہ زید میں پڑ بھی سکتا ہوں تو صاحب کافیہ بھی کس اعراب کا اعتبار کر رہے ہیں اعراب القوہ کا صاحب مفصل بھی کس کا اعتبار کر رہے ہیں اعراب القوہ لیکن صاحب مفصل اس اعراب القوہ کا اعتبار کر رہے ہیں جو بلفیل اعراب سے بہت دور ہے اس اکھیلے زیاد پر بل فیل اعراب آ سکتا ہے نہیں یہ بہت دور ہے اس کو ترکیب میں بھی لانا پڑے گا اس کے ساتھ عامل کو بھی لانا پڑے گا اور صاحب کافیہ بھی اعراب بل قوہ کا اعتبار کرتے ہیں لیکن یہ بل قوہ اعراب اعراب بل فیل کے بہت قریب ہے صرف آپ نے پڑا نہیں ہے ورنہ ترکیب میں بھی ہے عامل بھی ہے سب کچھ موجود ہے صرف پڑنا باقی ہے چنانچہ اس کی پھر مثال بھی ذکر کی اس حال میں کہ یہ معرب ہے مثلا ایک جملہ لکھا ہوا تھا زاربہ زیدن آپ نے صرف یہ پڑا زاربہ زید آپ نے دال پر وقف کر لیا تو اس موقع پر کہا جاتا ہے لم تعربل کلمت اس کلمہ کو اعراب نہیں دیا گیا یعنی اس پر اعراب نہیں پڑا گیا وہی معربتن حالانکہ یہ تو معرب ہے اس پر کیا پڑنا چاہیے تھا رفا دیکھا اعراب نہیں دیا گیا حالانکہ یہ تو کیا ہے معرب ہے معلوم ہوا اعراب بالفعل ضروری نہیں معرب میں بلکہ اعراب بالقوہ ہی کافی ہے صاحب کافیہ کے نزدیک بھی بھئی اور میں نے بتایا اس کو مخاطب کا سیغہ بھی پڑھ سکتے ہیں لم تعربل کلمت آپ نے کلمہ کو اعراب نہیں دیا آپ نے زاربہ زید پڑا آپ کو زاربہ زیدن پڑنا چاہیے تھا لیکن آپ نے کیا پڑا ہے زاربہ زید تو آپ کو کیا کہا جاتا ہے لم تعربل کلمت آپ نے تو اس کلمے کو اعراب نہیں دیا وَهِيَ مُعْرَبَةٌ حالانکہ یہ تو معرب ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی جو اب آئیے آج کے سبق پر کہتے ہیں وَإِنَّمَا عَدَلَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَمَّهُ وَإِنَّمَا عَدَلَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَمَّهُ وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْجَمْهُورِ مِنْ أَنَّ الْمُعْرَبَ مَخْتَلَفَ آخِرُهُ بِاخْتِلَافِ الْعَوَامِلِ جمہور کے نزدیک معرب کی یہ تعریف مشہور ہے المعرب مختلف آخِرُهُ بِاخْتِلَافِ الْعَوَامِلِ معرب وہ اسم ہے جس کا آخر بدلتا ہو عوامل کے بدلنے سے معرب کسے کہتے ہیں جس کا آخر بدلتا ہو عوامل کے بدلنے سے یہ جمہور تعریف کرتے ہیں معرب کی لیکن صاحبِ کافیہ نے بلکل ایک نئی تعریف کر دی انہوں نے کیا فرمایا المعرب المرقب الَّذِي لَمْ يُشْبِحْ مَبْنِيَ الْعَصْلِ معرب وہ مرقب ہے جو مبنی الاصل کے مشابے نہ ہو جو مبنی الاصل کے مشابے نہ ہو تو ایک بلکل نئی تعریف کر دی جمہور کی تعریف کو چھوڑ دیا تو سوال پیدا ہوتا ہے صاحبِ کافیہ نے جمہور کی تعریف کو کیوں چھوڑا معرب کی نئی تعریف کیوں کی تو اس کا جواب ذکر کرنے لگے ہیں حاصلِ جواب یہ ہے کہ صاحبِ جامی آپ کو بتلائیں گے کہ جمہور کی تعریف اگر کی جائے معرب کی تو پھر اس سے دور لازم آتا ہے کیا لازم آتا ہے دور لازم آتا ہے دور دور کسے کہتے ہیں اس کی تعریف لکھ لیجئے بھئی یہ آپ کے کام آئے گی اددورو لکھئے بھئی اددورو ہوا توقف الشیئ اددورو ہوا توقف الشیئ علامہ یتوقف علیہ اددورو ہوا توقف الشیئ علامہ یتوقف علیہ لکھ لیا دیکھئے بھئی دور اسے کہتے ہیں کہ ایک شئے ایسی چیز پر موقف ہو جائے کہ وہ چیز خود اس پہلی چیز پر موقف ہے توجہ ہے دور کسے کہتے ہیں کہ ایک چیز کا جاننا وہ موقف ہو جائے دوسری چیز پر اور وہ دوسری چیز ایسی ہے کہ اس کا جاننا اس پہلی چیز پر موقوف ہے یہ پہلی چیز آپ کو تب سمجھ میں آئے گی جب آپ کو وہ دوسری چیز سمجھ میں آجائے اور وہ دوسری چیز وہ تو ویسے سمجھ میں آ نہیں سکتی وہ بھی آپ کو تب سمجھ میں آئے گی جب یہ پہلی چیز آپ کو سمجھ میں آ جائے اور اس میں پھر ایک چیز بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی کیونکہ پہلی چیز کو جاننے کے لیے دوسری کا جاننا ضروری تو پہلی چیز دوسری پر موقوف ہوئی اور دوسری چیز کو جاننے کے لیے پہلی چیز کا جاننا ضروری تو وہ پہلی چیز پر موقوف ہوئی تو ایک کا بھی پتہ نہیں چل سکتا ایک کبھی پتا نہیں چل سکتا اس کو دور کہتے ہیں بھئی دور بھئی جیسے آپ نے کسی سے پوچھا کہ زید کا گھر کہاں ہے اس نے کہا عمر کے گھر کے سامنے عمر کے گھر کے سامنے معلوم ہوا زید کے گھر کی معرفت آپ کو تب ہوگی جب آپ کو عمر کے گھر کا پتا چل جائے توجہ ہے معلوم ہوا زید کے گھر کا تب پتا چلے گا جب عمر کے گھر کا پتہ چل جائے اب آپ نے اسے پوچھا اچھا عمر کا گھر کہاں ہے اس نے کہا عمر کا گھر زید کے گھر کے سامنے ہے مانوہ عمر کے گھر کا آپ کو تب پتہ چلے گا جب آپ کو کس کا پتہ چل جائے زید کے گھر کا اب دیکھو اس میں ایک کبھی پتہ نہیں چل سکتا زید کے گھر کا پتہ کب چلے گا جب عمر کے گھر کا پتہ چل جائے تو زید کے گھر کا جاننا موقوف ہوا کس پر عمر کے گھر کی معارفت موقوف ہوئی کس پر عمر کے گھر کی معارفت پر اور عمر کے گھر کی معارفت وہ کس پر موقوف ہے زید کے گھر کی معارفت پر تو زید کے گھر کا پتہ تب چلے گا جب عمر کے گھر کا پتہ چلے اور عمر کے گھر کا تب پتہ چلے گا جب زید کے گھر کا پتہ چلے اس میں ایک کبھی پتہ نہیں چل سکتا بھئی ایک کبھی پتہ نہیں چل سکتا زید کے گھر کا پتہ چلے گا آپ کو تب چلے گا جب آپ کو عمر کے گھر کا پتا چلے اب آپ عمر کے گھر کو جانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی تعریف کیا کی گئی وہ جو زید کے گھر کے سامنے بھئی زید کے گھر کے بارے میں ہی تو ہم پوچھ رہے تھے اب عمر کے گھر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا جی زید کے گھر کے سامنے معلوم ہے عمر کے گھر کا تب پتا چلے گا جب زید کے گھر کا پتا چلے تو دونوں ایک دوسرے پر موقوف ہو گئے اور اس کو دور کہتے ہیں موقوف ہے پہلی شہ پر تو ایک شہ اس چیز پر موقوف ہو جائے کہ اس کا جاننا اس پہلی شہ پر موقوف ہو اس کو دور کہتے ہیں تو صاحب جامعی آپ کو بتلائیں گے کہ صاحب کافیہ نے معرب کی نئی تعریف اس لیے کی کیونکہ جمہور کی تعریف اگر کی جائے تو دور لازم آتا ہے کیا لازم آتا ہے دور لازم آتا ہے کس طرح دیکھو بھئی ذرا اپنی کاپی پر لکھیں بھئی کاپی پر لکھیں کاپی پر لکھئے بھئی لکھئے معرب کی معرفت معرب کی معرفت سطر کے شروع میں لکھیں معرب کی معرفت لکھ لیا ہاں اس سے اب تین چار لفظوں کے برابر جگہ خالی چھوڑ دیں اور آگے لکھیں اختلاف آخر کی معرفت اختلاف آخر کی معرفت اختلاف آخر کی معرفت لکھ لیا سطر کے شروع میں آپ نے لکھا معرب کی معرفت اور آخر میں آپ نے لکھا کچھ فاصلے پر اختلاف آخر کی معرفت بھئی معرب کی معرفت ضروری ہے جب معرب کی معرفت ہوگی تو آپ کو اختلاف آخر کی بھی معرفت ہو جائے گی کہ لفظوں کے آخر کو کس طرح بدلتے ہیں کلام عرب میں معرب کی معرفت آپ کو ہوگی آپ کو معرب کی پہچان ہو جائے گی تو پھر کیا حاصل ہوگا آپ کو اختلاف آخر کی معرفت ہو جائے گی کہ کس طرح عربی زبان میں کلموں کے آخر بدلتے ہیں کہاں پر رفع پڑھنا ہے کہاں نصب پڑھنا ہے کہاں جر پڑھنا ہے تو اختلاف آخر کی پہچان توجہ ہے ذرا اس پر نظر رکھیں جو میں نے لکھوایا اختلاف آخر کے معرفت یعنی اختلاف آخر کے پہچان یہ موقوف ہو گئی کس پر معرب کی معرفت پر معرب کی معرفت اور اس کی پہچان ہوگی تو آپ کو اختلاف آخر کی بھی پہچان ہوگی معلوم ہوا اختلاف آخر کی معرفت یہ موقوف ہے اور معرب کی تعریف کیا ہے موقوفون تو لہٰذا معلوم ہوا آپ کو اختلاف آخر سے پہلے مورپ کا پتا ہونا چاہیے مورپ کا پہلے پتا چلے گا تو پھر اختلاف آخر کے بھی آپ کو پتا چلے گا تو اختلاف آخر موقوف ہوا کس پر? مورپ کی معارفت پر اب مورپ کی معارفت آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مورپ کی تعریف کی جاتی ہے جمہور کیا تعریف کرتے ہیں مورپ کی? مورپ وہ اسم ہے جس کا آخر اختلاف عوامل سے بدلتا ہو معلومہ مورب کی پہچان بھی مورب کی پہچان آپ کو تب ہوگی جب آپ کو اختلاف آخر کی پہچان ہو جائے تعریف پر نظر ہے مورب کی کیا تعریف کی مورب کسے کہتے ہیں جس کا آخر بدلتا ہو معلومہ جس کا آخر بدلتا ہو اختلاف آخر کا آپ کو پتا چلے گا تو مورب آپ کو سمجھ میں آئے گا تو دیکھو مورب کی معرفت معلوم ہوا موقوف ہو گئے کس پر اختلاف آخر کی معرفت تعریف کے اندر آ گیا نا مورب کی تعریف کیا کر دی مختلف آخر ہو معلوم مورب آپ کو تب پتا چلے گا جب آپ کو کس کی معرفت ہو اختلاف آخر کی معرفت ہو توجہ ہے اب پھر ذرا جو میں نے لکھوایا اس پر نظر رکھیں اختلاف آخر کی معرفت یہ موقوف ہے کس پر مورب کی معرفت پر اور مورب کی معرفت کس پر موقوف ہو گئی اختلاف آخر کی معرفت پر موقوف ہو گئی جو آپ نے تعریف کی مختلف آخر ہو بھی اختلاف العوامی توجہ ہے تو یہ دور لازم آیا اختلاف آخر کی معرفت موقوف ہو گئی مورب کی معرفت پر اور مورب کی معرفت موقوف ہو گئی کس پر اختلاف آخر کی معرفت پر تو یہ دونوں ایک دوسرے پر موقوف ہو گئے دونوں میں سے ایک کبھی پتہ نہیں چلے گا جیسے زید کا گھر عمر کے سامنے ہے عمر کا گھر زید کے سامنے ہے تو دونوں میں سے ایک کبھی پتہ نہیں چلے گا اختلاف آخر کی معرفت کس پر موقوف مورب کی معرفت پر اور مورب کی معرفت کس پر موقوف اختلاف آخر پر کافی پر نظر ہے اختلاف آخر کی معرفت کس پر موقوف مورب کی معرفت پر اور مورب کی معرفت کس پر موقوف ہو گئی اختلاف آخر کی معرفت پر تو یہ دور لازم آیا تو اس دور سے بچنے کے لیے اس دور سے بچنے کے لیے صاحب کافیہ نے مورب کی الگ تعریف کر دی کہ مورب کی معرفت اختلاف آخر سے تاکہ نہ ہو اختلاف آخر سے مورب کی معرفت ہوگی پھر تو دور لازم آئے گا اختلاف آخر کی معرفت کس سے ہو رہی ہے معرب کی معرفت سے اور معرب کی معرفت بھی کس سے ہو جائے اختلاف آخر کی معرفت سے تو دور لازم آئے گا لہذا معرب کی معرفت اختلاف آخر کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے اس کی الگ تعریف کرنی چاہیے چنانچہ الگ تعریف کر دی کہ معرب جو ہے وہ اسم ہے جو ترقیب میں واقع ہو اور مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو اب معرب کی معرفت اختلاف آخر پر موقوف نہیں کیونکہ اس کی تعریف ہم نے اختلاف آخر سے کی نہیں ہے اس کی تعریف تو ہم نے کیا کیا جو ترقیب میں واقع ہو اور مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو اب آپ کو معارف کی معارفت حاصل ہو جائے گی اور جب اس کی معارفت حاصل ہو جائے گی تو پھر اختلاف آخر کی معارفت بھی حاصل ہو جائے گی بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح یہاں ایک اور بات یاد رکھئے صاحب جامی جو تقریر کریں گے میں نے مختصر آسان لفظوں میں آپ کو مسئلہ سمجھا دیا کہ کس طرح دور لازم آتا ہے صاحب جامی ذرا لمبی تقریر کریں گے علمی انداز میں علمی رنگ کے اندر گہری بات کریں گے تو اس میں وہ آپ کو یہ بھی بتلائیں گے وہ آپ کو یہ بھی بتلائیں گے کہ یہ جو علم نحو ہے اس کا مقصد یہ ہے علم نحو کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے انسان اختلاف آخر کو پہچان لے یعنی علم نحو کا بڑا مقصد یہ ہے کہ آپ اختلاف آخر کو پہچان لیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہاں رفع پڑھتے ہیں کہاں نصب پڑھتے ہیں کہاں جر پڑھتے ہیں معرب کی آپ کو پہچان ہو جائے مبنی کی آپ کو پہچان ہو جائے تو آپ کو پتا لگ جائے کہ مبنی کو نہیں بدلنا معرب کو بدلنا ہے اس کے آخر کو بدلنا ہے تو علم نحو کی بڑی غرض کیا ہے اہم غرض کیا ہے کہ اختلاف آخر کا پتا چل جائے اختلاف توجہ ہے جامی رحمہ اللہ جو تقریر کریں گے وہ میں سمجھا رہا ہوں نفس مسئلہ آپ سمجھ گئے میں نے تقریر مکمل کر لی اب جو وہ بیان کریں گے پوری تفصیل وہ بھی سمجھ لیں کہ ملہ جامی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ علم نحو کی غرض کیا ہے مقصد کیا ہے یہ علم سیکھنے کا یہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ تالیب علم کو کیا پتا چل جائے اختلاف آخر کا پتا چل جائے کہ کون سے کلمیں ہیں جن کا آخر عربی زبان میں بدلتا ہے ترکیب میں جب واقع ہو کہاں رفع پڑھتے ہیں کہاں نصب پڑھتے ہیں کہاں جر پڑھتے ہیں یہ تالیب علم کو پتا چل جائے بات سمجھ میں آرہی ہے علم نحو کی غرض کیا ہے کہ اختلاف آخر کا پتا چل جائے اب یاد رکھو یہ جو اختلاف آخر کا پتا چلتا ہے اس کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کلام عرب کا تتبع کریں اور اس کا سمع کریں عربوں سے ان کا کلام سنیں عربوں کے کلام کو پڑھیں اور اس طرح آپ کو پتا چل جائے گا کہ عرب کس لفظ کے آخر کو بدلتے ہیں کس لفظ کے آخر کو نہیں بدلتے کونسا لفظ معرب ہے کونسا لفظ معرب نہیں اور معرب میں کہاں پر رفع پڑھتے ہیں کہاں نصب پڑھتے ہیں کہاں جر پڑھتے ہیں یہ کس طرح پتا چلے گا کلام عرب کا تتبع کریں تتبع کا معنی کوشش کرنا جستجو کرنا محنت کرنا تو آپ کلام عرب میں کوشش کرتے ہیں محنت کرتے ہیں جو قابل اعتماد عرب کلام ہے اس کو پڑھتے ہیں مثلا حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں پھر اسی طرح قرآن میں آپ دیکھتے ہیں اسی طرح جو قدیم عرب شعارہ کا کلام ہے آپ اس کو پڑھتے ہیں اور ان میں غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان سب کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں فائل مرفوع ہوتا ہے مفہول کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے اور مضافلے مجرور ہوتا ہے یہ ساری چیزیں آپ وہاں سے اخذ کرتے ہیں کہاں سے کلام عرب سے کسے تو وہ شخص جو کلام عرب سے ان چیزوں کو سیکھتا ہے اس کو علم نحو کی کوئی حاجت نہیں اس کو علم نحو کی کوئی حاجت نہیں آپ کو نحو کی ایک بھی کتاب کھول کر دیکھنے کی ضرورت نہیں آپ کو اگر اللہ نے ذہن دیا ہے آپ کلام عرب میں جستجو کریں غور کریں اور اس کے دریئے آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گے جو علماء نحو کی کتابوں میں لکھی ہیں تو یہ ایک طریقہ ہے تو نحو کا مقصد کیا اختلاف آخر کو پہچاننا توجہ ہے نحو کا مقصد کیا ہے کہ ترکیب میں جب لفظ آ جائیں تو ان کا آخر کس طرح بدلتا ہے اس کو جاننا تو اس اختلاف آخر کو جاننے کے دو طریقے ہیں ایک یہ کہ جو سیکھنا چاہتا ہے وہ کلام عرب کی میں جستجو کرے اس کا تتبع کرے اس میں محنت اور کوشش کرے اور عربوں سے ان کے کلام کو سنے کہ وہ کس طرح استعمال کرتے ہیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے جو یہ تتبع نہیں کر سکتا جو عربوں سے سمع نہیں کر سکتا تو پھر وہ علم نحو کی کتاب کھولتا ہے اور وہاں اس کو مل جاتا ہے کہ فائل مرفوح ہوتا ہے مفعول منصوب ہوتا ہے اور مضافلے مجرود ساری نحو کی بحثیں اس کو مل جاتی ہیں تو نحو کا مقصد کیا ہے اختلاف آخر کا پتا چلنا اور نحو کی ضرورت کی سادمی کو ہے جو کلام عرب کا تتبع نہیں کر سکتا جو تتبع کر سکتا ہے اس کو علم نحو کی کوئی حاجت نہیں وہ کلام عرب سے ساری چیزیں جان لے گا تو علم نحو کا مقصد ہے اختلاف آخر کو جاننا اور اختلاف آخر کو جاننے کے دو طریقے ہیں ایک کلام عرب کا تتبع کیا جائے اور دوسرا کیا ہے علم نحو سے سیکھ لیا جائے تو علم نحو میں آسانی سے آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی آپ کو کلام عرب کے اندر سالہ سال لگانے کی ضرورت نہیں ہے علماء نے خود سالہ سال عمریں لگا دیں اس کے اندر اور پھر سارے ذاتیں نکال کر آپ کے سامنے نحو میں رکھ دئیے اب آپ نحو کی کتاب اٹھاتے ہیں الفاعل مرفوع بس یہ جملہ پڑا اور آپ کو پتا چل گیا فائل پر کیا پڑنا ہے رفع پڑنا ہے تو صاحب جامی فرما رہے ہیں پھر سنو پھر سنو وہ فرماتے ہیں کہ علم نحو کی تدوین کا مقصد یعنی علم نحو کو جمع کرنے مدون کرنے اور اس کو ترتیب دینے کا مقصد یہ ہے کہ وہ شخص جو کلام عربی کا تطبع نہیں کر سکتا وہ بھی عربی زبان کے قائدوں کو جان لے ذابطوں کو جان لے تاکہ اس کو اختلاف آخر کا پتا چل جائے کہ کس کلمے کا آخر بدلتا ہے کس کا آخر نہیں بدلتا مورب مبنی کی اس کو پہچان ہو جائے نحو کی دریئے تو مورب کے ساتھ وہ مورب والا معاملہ کرے گا اس میں رفع نصد جر کے مطابق اس میں تبدیلی لائے گا اور مبنی کے ساتھ مبنی والا معاملہ کرے گا اس میں اختلاف آخر نہیں لے کر آئے گا یہ ہے علم نحو کا مقصد اور جو عربی کلام کا تطبع کرتا ہے اس کو ان نحو قوائد کی حاجت نہیں اور جو تطبع نہیں کر سکتا اس کو ان قائدوں کی حاجت ہے تو نحو کا مقصد کیا ہوا اختلاف آخر کو پہچاننا توجہ ہے اختلاف آخر کو پہچاننا اب دیکھئے کتاب پر دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَإِنَّمَا عَدَلَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَمَّا هُوَا الْمَشْهُورُ عِندَ الْجَمْهُورِ مصنف نے عدول کیا اس تعریف سے جو مشہور ہے جمہور کے نزدیک بھئی وہ کیا ہے مشہور وہ کونسی تعریف مشہور ہے ابھی بھی ابحام تھا تو مین کے ذریعے اس کا بیان کر دیا مِنْ أَنَّ الْمُعْرَبَ مَخْتَلَفَ آخِرُهُ بِاخْتِلَافِ الْعَوَامِلِ یعنی کہ معرب وہ اسم ہے جس کا آخر بدلتا ہو اختلاف عوامل سے معرب وہ اسم ہے جس کا آخر بدلتا ہو اختلاف عوامل سے عوامل بدل رہے ہیں تو اس کا آخر بھی بدل رہا ہے اس کو معرب کہتے ہیں یہ تعریف مشہور ہے کس کے نزدیک جمہور کے نزدیک اور مصنف یعنی صاحبِ کافیہ نے اس سے عدول کیا اس سے رخ کو پھیر لیا نئی تعریف کر دی کیوں؟ کہتے ہیں لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ تَدْوِينِ عِلْمِ النَّحْوِ اس لیے کیونکہ وہ جو غرض ہے یعنی غرضِ اہم بھئی اہم غرض جو ہے علمِ نحو سے وہ کیا؟ اَنْ يَعْرِفَ بِهِ اَحْوَالَ اَوَاخِرِ الْكَلِمَةِ فِي تَرْكِیبِ کہ اس کے ذریعے جان لے اواخِرِ کلیمہ کے احوال کو کلیموں کے آخر کے احوال کو جان لے کہ آخرِ کلیمہ کے کس طرح کے احوال ہوں گے کہاں رفع پڑھنا ہے کہاں نصب اور کہاں جر فی ترکیبی جب یہ ترکیب میں واقع ہوں احوالِ اواخِرِ کلیمہ کو جان لے جب یہ کس میں واقع ہوں ترکیب میں واقع ہوں بھئی یاد رکھو علمِ نحو کی غرض صرف اختلافِ آخر کو پہچاننا نہیں ہے توجہ ہے علمِ نحو کی غرض صرف اختلافِ آخر کو پہچاننا نہیں ہے بلکہ اس کے غرض یہ بھی ہے کہ آپ کو پتا چل جائے کہ عربی زبان میں کلام کیسے کرتے ہیں لفظوں کو آپس میں کیسے جوڑتے ہیں توجہ ہے جملہ کیسے بناتے ہیں حجار مجرور کو کیسے ملائے جاتا ہے تو یہ بھی مقصد ہے علمِ نحو کا اسی طرح یہ بھی آپ کو پتا چل جائے کس لفظ کو مقدم رکھنا ہے کس کو مؤخر رکھنا ہے کس لفظ کو معرفہ لانا ہے کس کو نقرہ لانا ہے کس کو موصوف بنانا ہے کس کو صفت بنانا ہے تو یہ علمِ نحو کے صرف یہی مقصد نہیں ہے کہ اختلافِ آخر کو پہچان لیا جائے بلکہ کلام کو جوڑا کیسے جاتا ہے کلام بنایا کیسے جاتا ہے کس چیز کو مقدم کرنا ہے کس کو مؤخر کرنا ہے وغیرہ یہ سب علمِ نحو کی اغراض ہیں لیکن ان میں سب سے اہم غرض کیا ہے اختلافِ آخر کو پہچاننا کہاں رفع پڑنا ہے کہاں نصب اور کہاں جر پڑنا ہے بات سمجھ میں آگئی تو لِأَنَّ الْغَرَضَ تو اب آپ یہ نہ کہیں کہ علمِ نحو کی تو اور بھی غرض ہے صرف اختلافِ آخر کو پہچاننا نہیں تو مراد یہ ہے غرضِ اہم بھئی جو اہم غرض ہے اہم مقصد ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں لِأَنَّ الْغَرَضَ مِن تَدْوِينِ عِلْمِ النَّحْوِ تَدْوِين کا معنی جمع کرنا علمِ نحو کی تدوین سے جو اہم غرض ہے وہ یہ ہے کہ اَنیا عَارِفَ بِهِ کہ اس کے ذریعے جان لے اس کے ذریعے پہچان لے کس چیز کو پہچان لے احوالِ آواخِرِ الْقَلِمَةِ فِي تَرْقِیب ترکیب میں آواخِرِ کلمہ کے احوال کو ان کو جان لے کہ ان کے آواخِر کو کس طرح پڑنا ہے کون پہچان لے علمِ نحو کی غرض یہ ہے کہ اس کے ذریعے اَواخِرِ کلمہ کو پہچان لے بھئی کون پہچان لے آگے فائل آ رہا ہے مَنْ لَمْ يَتَتَبَّعْ لُغَةَ الْعَرَبِ وَلَمْ يَعْرِفْ اَحْكَامَهَا بِالسِّمَاعِ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَتَتَبَّعْ لُغَةَ الْعَرَبِ اَواخِرِ کلمہ کے احوال کو پہچان لے مَنْ وہ شخص لَمْ يَتَتَبَّعْ لُغَةَ الْعَرَبِ یعرف احکامہا اور جس نے عربی لغت کے احکام کو نہیں جانا بس سماع منہم عربوں سے سن کر جس شخص نے عربی زبان میں تلاش اور جس تجون نہیں کی اور عربوں سے سن کر لغت عربی کے احکام کو نہیں پہچانا تو وہ کیا کر سکتا ہے علم نحو کے ذریعے آواخر کلمہ کے احوال کو پہچان سکتا ہے اور جس نے تطبع کے ذریعے اور سماع کے ذریعے جانا ہے کلام عرب کو اس کو علم نحو کی کوئی حاجت نہیں ہے پھر دیکھئے ترجمہ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِن تَدْوِينِ عِلْمِ النَّحْوِ أَنْ يَعْرِفَ بِهِ اَحْوَالَ اَوَاخِرِ الْكَلِمَةِ فِي تَرْقِیبِ اس لیے کیونکہ اہم غرض جو ہے علم نحو کی تدوین سے وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے جان لے ترکیب میں اواخر کلمہ کے احوال کو کون جان لے العربی وہ شخص جس نے لغت عرب کا عربی زبان کا تطبع نہیں کیا وَلَمْ يَعْرِفْ احْكَامَهَا اور وہ جس نے عربی زبان کے احکام کو نہیں پہچانا بِسِّمَاعِ مِنْ هُمْ عَرْبُونَ سے سُنْکَر یہ ہے کہ وہ پہچان جس نے تلاش اور دوستجون نہیں کی وہ اواخر کلمہ کے احوال کو پہچان لے کس کے ذریعے علم نحو ایک تو وہ ہے جس نے تطبع کیا ہے وہ تو اسی سے تطبع سے ہی جان لے گا سارا کچھ اس کو علم نحو کی ضرورت نہیں تو جس نے تطبع نہیں کیا وہ بھی عربی زبان میں اواخر کلمہ کے احوال کو پہچان لے کس کے ذریعے علم نحو کے ذریعے وہ پہچان لے گا بات سمجھ میں آگئے تو یہ علم نحو کی غرض ہے اس کی تدوین کی فَإِنَّ الْعَارِفَ بِأَحْكَامِهَا اس لیے کیونکہ وہ شخص جو جاننے والا ہے عربی زبان کے احکام کو کذالکہ اس طریقے پر کذالکہ اس طریقے پر کس طریقے پر یعنی تطبع اور سمع سے جو شخص اس طریقے سے عربی زبان کے احکام کو جان لیتا ہے یعنی تطبع اور جستجو کر کے کہتے ہیں مستغنن عن النحوی یہ والا شخص جو ہے علم نحو سے بے نیاز ہے اس کو علم نحو کی کوئی حاجت نہیں ہے ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے کہتے ہیں فَإِنَّ الْعَارِفَ بِأَحْكَامِهَا قَذَالِكَ مُسْتَغْنِنْ عَنِ النَّحوی اس لیے کیونکہ وہ شخص جو عربی زبان کے احکام کو پہچانتا ہے قَذَالِكَ اس طرح یعنی تطبع اور سمع سے مُسْتَغْنِنْ عَنِ النَّحوی وہ علم نحو سے بے نیاز ہے وَلَا فَائِدَةَ لَهُ مُعْتَدَّنْ بِهَا میری کتاب میں ہے فِي مَا فَائِدَةَ لَهُ یہ درست نہیں ہے وَلَا فَائِدَةَ لَهُ ہونا چاہیے بھئی وَلَا فَائِدَةَ لَهُ اور اس شخص کو کوئی فائدہ نہیں ہے مُعْتَدَّنْ بِهَا ایسا فائدہ جو قابل شمار بھی ہو جو قابل شمار بھی ہو فِي مَعْرِفَتِ اسْطِلَاحَاتِهِمْ نحویوں کی اسطلحات کے جاننے میں یہ شخص جو کلام عرب کو تطبع اور سمع سے جان لیتا ہے تطبع اور کوشش اور سمع ان سے سن کر عربی زبان کے سارے احکام کو جان لیتا ہے اس کو علم نحو کا کوئی فائدہ نہیں ہے یعنی ایسا فائدہ جو قابل شمار بھی ہو جو بھئی ایک آدمی ہے اس نے عربی زبان کا تطبع اور سمع کے ذریعے اس کے احکام کو جان لیا اب یہ علم نحو کو پڑے گا تو کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہوگا یہ تو نہیں ہو سکتا کچھ بھی فائدہ نہ ہو توجہ ہے تو وہ بتلا رہے ہیں کہ بھئی فائدہ تو ہوگا لیکن یہ کوئی ایسا فائدہ نہیں ہے جس کو شمار بھی کیا جائے بڑا معمولی سے ہی کوئی فائدہ ہوگا تو فائدہ تو ہوگا ظاہر سی بات ہے علماء کی باتیں ہیں اس کے اندر لیکن یہ تو سارے احکام کہاں سے جان چکا ہے کلام عرب سے جان چکا ہے تو یہاں بھی اس کو کوئی نئے باتیں مل جائیں گی لیکن یہ کوئی ایسا فائدہ نہیں ہے جو قابل شمار ہو یعنی قابل شمار یعنی جو زیادہ ہو جس کو شمار بھی کریں کہ یہ فائدہ ہوا ہے بہت بڑا بلکہ معمولی سا فائدہ ہے جس کو شمار ہی نہ کریں جیسے آپ کسی کے پاس گئے کسی کے پاس گئے مثلا آپ نے اس سے آپ اس سے چاہتے ہیں مجھے ایک لاکھ روپیہ قرض دے دوں کسی ضرورت ہے ضرورت ہے اس نے آپ کو ایک دو ہزار روپیہ دے دی ہے ایک دو ہزار آپ قرض تو کچھ نہ کچھ آپ کو مل گیا لیکن آپ اس کو شمار کرتی نہیں ہے کوئی آپ سے پوچھتا ہے ہاں بھئی اس کے پاس قرض لینے گئے تھے اس نے قرض دیا آپ کہتے ہیں نہیں اس نے مجھے قرض دیا یہ ایک آدھ ہزار یہ تو قابل شمار ہے ہی نہیں مجھے اس کا فائدہ ہی نہیں ہے مجھے تو ایک لاکھ روپیہ کی ضرورت تھی بات سمجھ میں آگئی تو یہاں بھی اسی طرح کہا کہ ان کو علم نحف سے کوئی فائدہ نہیں یعنی کہ بالکل فائدہ ہی نہیں ہے فائدہ تو ہوگا لیکن وہ قابل شمار نہیں ہے بہت تھوڑا سا ہوگا یہ معنی ہے اس کو کوئی ایسا فائدہ نہیں ہے جو قابل شمار ہو فی معرفت استلاحات ہیم ان نحویوں کی استلاحات کے جاننے میں نحویوں کی استلاحات کے جاننے میں اس کو کوئی ایسا فائدہ نہیں ہے جو قابل شمار ہو یعنی زیادہ ہو بات سمجھ میں آگئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے فَالْمَقْصُودُ مِمْ مَعْرِفَةِ الْمُعْرَبِ مَثَلًا اَنْ يَعْرِفَ أَنَّهُ مِمَّا يَخْتَلِفُ آخِرُهُ فِي كَلَامِهِمْ لِيَجْعَلَ آخِرَهُ مُخْتَلِفًا فَيُطَابِقُ كَلَامَهُمْ اب یہاں سے وہی بات کریں گے جو میں نے پہلے آپ کو سمجھا دی کاپی پر کیا سمجھایا میں نے کہ مورب کی معرفت یہ آپ کو حاصل ہوگی تو پھر اختلاف آخر کی بھی معرفت تو معلوم ہوا اختلاف آخر کی معرفت وہ موقوف ہے کس پر بھئی کافی پہ نظر رکھیں پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی معلوم ہوا اختلاف آخر کی معرفت وہ موقوف ہے کس پر مورب کی معرفت پر اور مورب کی معرفت آپ کو کب حاصل ہوگی مختلف آخر ہو بھی اختلاف العوامر جب آپ کو اختلاف آخر کی معارفت ہو جائے تو اختلاف آخر کی معارفت موقوف ہو گئے مورب کی معارفت پر اور مورب کی معارفت موقوف ہو گئے اختلاف آخر پر تو یہ دونوں ایک دوسرے پر موقوف ہو گئے یہ تو دور لازم آیا بات سمجھ میں آگئی اسی بات کو صاحب جامی ذکر کریں گے ذرا اور گہر علمی رنگ میں وہ یوں ذکر کریں گے ادھر دیکھئے کہ مورب کی معارفت اس کے ذریعے مقصود یہ ہے کہ آپ کو یہ معرفت حاصل ہو جائے کہ معرب بھی ان چیزوں میں سے ہے جس کا آخر بدلتا ہے جس کا ہاں یوں کریں ذرا کافی پہ لکھیں پھر آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی لکھیں بھئی اگلی سطر میں شروع میں لکھیں معرفت المعرب معرفت المعرب جی اب اس کے آگے کچھ فاصلہ دے کر دور کر کے لکھیں معرفت معرفت انہو انہو ممہ ممہ یختلف آخرہ لکھ لیا معرفت انہو ممہ یختلف آخرہ معرفت انہو ممہ یختلف آخرہ سطر کے شروع میں کیا لکھا معرفت المعرب اور آخر میں کیا لکھا معرفت انہو ممہ یختلف آخرہ اب اس سطر پہ ذرا نظر رکھنا وہی تقریر جو میں نے اوپر کی تھی وہی تقریر یہاں ہے اب صاحب جامی کے الفاظ میں صاحب جامی فرماتے ہیں کہ معرفت علم نہو کی تدوین کا مقصد کیا ہے کہ اختلاف آخر کے معرفت ہو جائے تو معلوم مورب کی معرفت سے بھی کیا حاصل ہوگی اختلاف آخر کے معرفت تو لہٰذا دیکھو اب اس سطر پہ نظر رکھو معرفت المعرب معرفت المعرب معرفت کو پہچاننا اس میں مقصود کیا ہے مقصود یہ ہے معرفت انہو ممہ یختلف آخرہو یہ جو معرفت کی معرفت ہے یہ جو سطر کے آپ نے شروع میں لکھا اس کے ذریعے مقصود یہ ہے کیا مقصود ہے کہ آپ کو اس بات کی معرفت حاصل ہو جائے وہ سطر جو میں نے لکھوا ہے اس پر نظر رکھیں آپ کو اس بات کی معرفت حاصل ہو جائے کہ معرب بھی ان چیزوں میں سے ہے جس کا آخر بدلتا ہے معرب کی معرفت کے ذریعے مقصود کیا ہے کہ آپ کو اس بات کی معرفت حاصل ہو جائے کہ معرب بھی ان چیزوں میں سے ہے جس کا آخر بدلتا ہے تو یہ جو درمیان میں خالی جگہ چھوڑی تھی اس میں چھوٹا سا لکھ لیں مقصود بھئی مقصود درمیان میں چھوٹا سا لکھ لیں مقصود لکھ لیا جی اب دیکھو توجہ سے سنو صاحب جامی تقریر کریں گے یہاں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو تقریر بھی ساری سمجھ میں آ جائے گی صاحب جامی فرماتے ہیں اس سطر پہ نظر رکھو کہ معرفت معرب معرب کی معرفت جو ہے اس کے مقصود کیا ہے اس بات کی معرفت یہ لفظ دہراؤ معرفت انہو مما یختلف آخر اس بات کی معرفت کہ معرب بھی ان چیزوں میں سے ہے جس کا آخر بدلتا ہے توجہ ہے معرب کی معرفت کے ذریعے کیا مقصود ہے کہ اس بات کی پہچان ہو جائے کہ معرب بھی ان چیزوں میں سے ہے جس کا آخر بدلتا ہے معلوم ہوا یہ جو آگے مقصود آیا معرفت انہو مما یختلف آخر اس بات کو جاننا کہ معرب ان چیزوں میں سے ہے کہ جس کا آخر بدلتا ہے توجہ ہے ان لفظوں پہ نظر ہے اس بات کی معرفت کہ معرب ان چیزوں میں سے ہے کہ اس کا آخر بدلتا ہے اس سے پہلے آپ کو معرب کی معرفت ہونی چاہیے نہیں بات سمجھ میں آئیے دیکھو دیکھو پھر دیکھو میں نے کیا بتایا پھر ذرا اس سطر پہ نظر رکھو معرب کی معرفت اس کے ذریعے مقصود کیا ہے معرب کی پہچان کیوں مقصود ہے کیوں جاننا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو اس بات کی معرفت حاصل ہو جائے کہ معرب ان چیزوں میں سے ہے جس کا آخر بدلتا ہے یہ معرب کی معرفت کے ذریعے مقصود ہے جب یہ مقصود ہے تو معلوم ہوا اس مقصود سے پہلے آپ کو معرب کی معرفت ہونی چاہیے یہ جو آخر میں آیا یہ ہے مقصود تو اس سے پہلے آپ کو کیا حاصل ہونی چاہیے بھئے آپ معرب کو پہچانتے ہیں مقصد کیا ہے کیا مقصد ہے آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ معرب ان چیزوں میں سے ہے جس کا آخر بدلتا ہے معرب کو جاننے کا مقصد یہ ہے تو معلوم ہوا معرب کو جانیں گے تو آپ کو یہ بھی پتا چل جائے گا کہ معرب بھی ان چیزوں میں سے ہے مقصد بعد میں آتا ہے ایک چیز کے حاصل ہونے کے بعد مقصد حاصل ہوتا ہے آپ چار پائی پر سونا چاہتے ہیں چار پائی پر تو پہلے چار پائی بنائیں گے پھر اس کے بعد سوئیں گے تو معرب کی معرفت کے لئے مقصد کیا ہے اس سطر پہ نظر رکھیں اس بات کی معرفت کہ معرب ان چیزوں میں سے ہے جس کا آخر بدلتا ہے تو معلوم ہوا اس مقصد سے پہلے آپ کو کیا ہونا چاہیے معرب کی معرفت ہونی چاہیے بات سمجھ میں آگئے تو معرب کی معرفت پہلے حاصل ہونی چاہیے اور اب اگر آپ معرب کی آپ وہ تعریف کریں جو جمہور نے کی تھی کہ المعرب مختلف آخر ہو بھی اختلاف عوامل اس تعریف سے کیا پتا چلا کہ معرب بھی ان چیزوں میں سے ہے جس کا آخر بدلتا ہے معرب کی تعریف سے آپ کو کیا پتا چلا معرب ان چیزوں میں سے ہے جن کا آخر بدلتا ہے مختلف آخر ہو بی اختلاف العوامل آپ نے تعریف ہی یہ کی ہے تو معرب کی تعریف کے ذریعے مقصود کیا تھا اس بات کی معرفت حاصل ہو جائے معرب ان چیزوں میں سے ہے جس کا آخر بدلتا ہے تو معلوم بہت اس مقصد سے پہلے آپ کو مورب کی معرفت ہونی چاہیے اور مورب کی تعریف تو کیا کی وہ جمہور والی مختلف آخر و بیختلاف العوام کہ مورب بھی ان چیزوں میں سے ہے جن کا آخر بدلتا ہے تو لہذا جو معرفت مورب آپ نے لکھا ہے اس کے نیچے لکھ دیں بلکہ یوں لکھیں المورب مم یختلف آخر لکھ لیا توجہ ہے المورب مما یختلفو یہی تعریف کی نا مختلف آخر و بیختلاف العوام مورب کس کو کہتے ہیں کہ جس کا آخر اختلاف عوامل سے بدلتا ہو تو مورب کے ذریعے مقصود بھی یہ تھا کہ پتہ چل جائے کہ یہ ان چیزوں میں سے ہے جن کا آخر بدلتا ہے اور مورب کی تعریف بھی یہ کر دی کہ مورب ان چیزوں میں سے ہے جس کا آخر بدلتا ہے تو دیکھو یہ دور لازم آیا معلوم ہوا یہ جو مقصود ہے ذرا اس پہ نظر رکھو یہ مقصد آپ کو تب حاصل ہوگا جب آپ کو مورب کی پہچان ہوگی اور مورب کی پہچان کب ہوگی جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ مورب کس میں سے ہے ان چیزوں میں سے ہے جن کا آخر بدلتا ہے تو یہ دیکھو یہ جو مقصد ہے اس پر مقصد ہی مقدم ہو گیا وہی مقصد مقدم بھی ہو گیا مارفتو انہو مما یختلفو آخروہو مقصود کیا تھا مورب کے ذریعے کہ ان چیزوں میں سے جس کا آخر تو اس سے پہلے آپ کو کیا ہونی چاہیے اور مورب کی معرفت بھی کس سے ہوگی جب یہ پتہ چل جائے کہ مورب ان چیزوں میں سے ہے جن کا آخر بدلتا ہے تو وہی مقصد اپنے سے پہلے ہو گیا مقصد سے پہلے آپ کو مقصد کو جاننا پڑے گا پھر آپ کو مقصد سمجھ میں آئے گا بات سمجھ میں آگئے یہ ہے دور بھئی ایک چیز اپنے ہی وپر موقوف ہو گئی تو اس کو کہتے ہیں تقدمشے علا نفسی ایک چیز اپنی ہی ذات پر مقدم ہو گئی مقصد کیا تھا معرفت انہو مما یختلفو آخروہو اور مورب کی معرفت بھی کس سے ہو رہی ہے انہو مما یختلفو آخروہو تو انہو مما یختلفو آخروہو اس کا پتہ آپ کو تب چلے گا جب اس سے پہلے آپ کو یہ پتہ چل جائے انہو مما یختلفو آخروہو تو ایک شیح اپنی ہی ذات پر مقدم ہو گئی اسی کو پہلے جانو گے تو پھر اس شیح کو جانو گے تو یہ دور لازم آیا بات سمجھ میں آگئے اچھی طرح دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں فَالْمَقْصُودُ مِن مَعْرِفَتِ الْمَعْرَبِ مَثَلًا تو مقصود جو ہے مورب کی معرفت کے در یہ مثال کے طور پر وہ یہ ہے کہ اَنْ يَعْرِفَةِ کہ یہ جان لے کہ اَنَّهُ مِمَّا يَخْتَلِفُ آخِرُهُ کہ مورب ان چیزوں میں سے ہے جس کا آخر بدلتا ہے مورب کی معرفت سے مقصود یہ ہے کیا مقصود ہے اَنْ يَعْرِفَةِ وہی جو میں نے ابھی آپ کو لکھوایا تھا کاپی پر اَنْ يَعْرِفَةِ انَّهُ مِمَّا يَخْتَلِفُ آخِرُهُ کہ مورب ان چیزوں میں سے ہے جن کا آخر بدلتا ہے فِي قَلَامِهِمْ کسمِ عربوں کے کلام میں لِيَجْعَلَ آخِرَهُ تاکہ یہ جو جاننے والا ہے تاکہ یہ لِيَجْعَلَ آخِرَهُ مُخْتَلِفًا تاکہ یہ بھی اپنے کلام کے اندر مورب کے آخر کو اسی طرح بدل دے فَيُطَابِقُ قَلَامَهُمْ تو پھر اس کا کلام بھی عربوں کے کلام جیسا ہو جائے گا ادھر دیکھئے مورب کی معرفت کے دریئے مقصود یہ ہے کہ یہ جان لیا جائے کہ مورب بھی ان چیزوں میں سے ہے جن کا آخر بدلتا ہے تاکہ یہ شخص جب یہ شخص کلام عربی کلام کرے تو اسی کے مطابق مورب میں تبدیلی لے کر آئے تاکہ اس کا جو کلام ہے اس کی جو عربی ہے وہ عربوں کے کلام کے مطابق ہو جائے فَمَعْرِفَتُهُ مُتَقَدِّمَتُن تو معلوم ہوا مورب کی جو معرفت ہے وہ مقدم ہے وہ پہلے ہونی چاہیے مورب کی معرفت ہوگی تو مورب کی معرفت کے ذریعے غرص کیا ہے وہ کافی پر نظر رکھیں اس بات کی معرفت کہ یہ بھی ان چیزوں میں سے ہے جن کا آخر بدل معلوم ہوا اس سے پہلے یہ جو مقصد ہے مقصد سے پہلے آپ کو کس کی معرفت ہونی چاہیے مورب کی معرفت پہلے ہونی چاہیے کیونکہ مورب کی معرفت اس کے ذریعے یہ مقصود ہے تو مورب کی معرفت ہوگی تو پھر مقصود بھی حاصل ہوگا تو کہتے ہیں فَمَعْرِفَتُهُ مُتَقَدِّمَتُن تو لہٰذا مورب کی جو معرفت ہے وہ مقدم ہوگی عَلَى مَعْرِفَتِ أَنَّهُ مِمَّا يَخْتَلِفُ آخِرُهُ اس بات کی معرفت پر کہ یہ معرفت ان چیزوں میں سے ہے جس کا آخر بدلتا ہے فَلَوْ كَانَ مَعْرِفَتُهُ الْمُتَقَدِّمَتُ حَاصِلَةً بِمَعْرِفَتِ حَازَ الْإِخْتِلاَفِي اگر معرفت کی معرفت وہ جو مقدم ہے معرفت کی معرفت جو مقدم ہے جو پہلے ہونی چاہیے اگر وہ بھی حاصل ہو رہی ہے بِمَعْرِفَتِ حَازَ الْإِخْتِلاَفِي وہ بھی اسی اختلاف کی معرفت سے مقصد کیا مَعْرِفَتُ أَنَّهُ مِمَّا يَخْتَلِفُ آخِرُهُ اس سے پہلے کس کی معرفت ہونی چاہیے مورب کی معرفت اور مورب کی معرفت اگر آپ اس کی تعریف بھی آپ یہی کر دیں کہ مورب بھی ان چیزوں میں سے جس کا آخر تو مورب کا جاننا موقوف ہو گیا کس پر اَنَّهُ مِمَّا يَخْتَلِفُ آخِرُهُ پر اَنَّهُ مِمَّا يَخْتَلِفُ آخِرُهُ اس کی معرفت کس پر موقوف تھی مورب کی معرفت پر اور مورب کی معرفت کس پر موقوف ہو گئے اَنَّهُ مِمَّا يَخْتَلِفُ آخِرُهُ تو کہتے ہیں فَلَوْكَانَ مَعْرِفَتُهُ الْمُتَقَدِّمَتُ اگر مورب کی وہ معرفت جو مقدم ہے وہ حاصلتا وہ حاصل ہو بِمعارفتِ حَاظَ الْإِخْتِلافِ اسی اختلاف کی معرفت سے اس کی بھی یہی تعریف کی جائے کہ اَنَّهُمْ اِمَّا يَخْتَلِفُ آخِرُهُ اس کی اختلاف کے ساتھ مورب کی تعریف کی جائے اس سے اس کی پہچان ہو وَتَعْرِفُهُ بِهِ اور اس کے ساتھ اس کی تعریف کی جائے تو وَجَبَا تو واجب ہوگا واجب ہوگا اَنْ يُعَرَّفَ أَوَّلًا کہ پہلے مورب کی یہ تعریف کی جائے توجہ ہے اَنَّهُمْ مِمَّا يَخْتَلِفُ آخِرُهُ یہ ہے مقصود اس مقصود سے پہلے کس کو جاننا ضروری مورب کو اور مورب کی کیا تعریف کی کہ اَنَّهُمْ مِمَّا يَخْتَلِفُ آخِرُهُ اس کو جاننا موقوف ہوا مورب کی معرفت پر اور مورب کی معرفت وہ موقوف ہوا کس پر کہ اَنَّهُمْ مِمَّا يَخْتَلِفُ آخِرُهُ تو واجب ہوا اَنْ يُعَرَّفَ أَوَّلًا کہ پہلے مورب کی تعریف کی جائے بِأَنَّهُمْ مِمَّا يَخْتَلِفُ آخِرُهُ کہ مورب ان چیزوں میں سے ہے جس کا آخر بدلتا ہے پہلے یہ تعریف مورب کی کی جائے کس لئے کی جائے لِيُعْرَفَ تاکہ یہ جان لیا جائے اَنَّهُمْ مِمَّا يَخْتَلِفُ آخِرُهُ کہ مورب بھی ان چیزوں میں سے ہے جن کا آخر بدلتا ہے فَيَلْزَمُ تَقَدُّمُ شَيْءِ عَلَى نَفْسِهِ تو لازم آیا ایک شیع کا مقدم ہونا اپنی ذات پر ایک شیع کا بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں پھر سن لو ایک دفعہ مورب کی معرفت سے مقصد کیا ہے آپ کو کیا پتا چل جائے اَنَّهُمْ مِمَّا يَخْتَلِفُ آخِرُهُ مورب ان چیزوں میں سے ہے جن کا آخر بدلتا ہے اَنَّهُمْ مِمَّا يَخْتَلِفُ آخِرُهُ اس کا پتا آپ کو تب چلے گا جب آپ کو مورب کی معرفت حاصل ہوگی اور مورب کی تاریخ بھی یہی کر دی کہ اَنَّهُمْ مِمَّا يَخْتَلِفُ آخِرُهُ تو مورب کا پتا کب چلے گا جب آپ کو یہ پتا چل جائے اِنَّهُ مِمَّا يَخْتَلِفُ آخِرُهُ تو اِنَّهُ يَخْتَلِفُ آخِرُهُ یہ معرب کا مقصود بھی ہو گیا اور یہ معرب کی تعریف بھی ہو گئی تو دونوں جگہ گویا یہی آ گیا بات سمجھ میں آئی بھئی دیکھو کعپی پہ نظر رکھو گے پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی معرب کی معرفت ضروری ہے جب معرب کی معرفت ہوگی تو کیا حاصل ہوگا پتہ چل جائے گا کہ اِنَّهُ مِمَّا يَخْتَلِفُ آخِرُهُ یہ معرب کے دریئے مقصود ہے معلوم ہوا اس مقصود سے پہلے معرب کی آپ کو معرفت حاصل ہونی چاہیے یہ مقصود یہ موقوف ہے معرب کی معرفت پر اور معرب کی معرفت کب حاصل ہوگی معرب کی تعریف کیا کی اِنَّهُ مِمَّا تو معرب کا دارمدار کس پر معرب کس پر موقوف ہو گیا اِنَّهُ مِمَّا يَخْتَلِفُ آخِرُهُ تو مورب کی معرفت اس لفظ کو ذرا ہٹا دو اس کی جگہ رکھ دو اَنَّهُمِمَّا يَخْتَلِفُ آخِرُهُ تو دیکھو مقصود بھی یہی مقصود بھی یہی کہ اَنَّهُمِمَّا يَخْتَلِفُ آخِرُهُ اور اس کا پتہ بھی تب چلے گا جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اَنَّهُمِمَّا يَخْتَلِفُ آخِرُهُ تو ایک شئے اپنی ہی ذات پر مقدم ہو گئے مقصود سے پہلے جو مورب کی معرفت تھی وہ بھی کیا ہے اس کی جگہ پر بھی کیا آگیا اَنَّهُمِمَّا يَخْتَلِفُ آخِرُهُ تو ایک شئے اپنی ہی ذات پر مقدم ہو گئی بات سمجھ میں آگئے اچھا پھر دیکھو تو کہتے ہیں فَمَعْرِفَتُهُمُ تَقَدِّمَةٌ عَلَى مَعْرِفَتِ اَنَّهُمِمَّا يَخْتَلِفُ آخِرُهُ تو مورب کی جو معرفت ہے وہ مقدم ہو گی اس بات کی معرفت پر اَنَّهُمِمَّا يَخْتَلِفُ آخِرُهُ یہ مورب ان چیزوں میں سے ہے جن کا آخر بدلتا ہے فَلَوْقَانَ مَعْرِفَتُهُ الْمُتَقَدِّمَةُ اگر مورب کی وہ معرفت وہ پہچان جو پہلے ہے یعنی پہلے حاصل ہونی چاہیے پہلے حاصل ہونی چاہیے پھر ہی مقصد حاصل ہوگا تو مورب کی وہ معرفت جو مقدم ہے اَحَاسِلَةً بِمَعْرِفَتِ حَادَ الْإِخْتَلَافِ اگر اس کی پہچان بھی اسی اختلاف کی پہچان پر ہو وَتَعْرِفُهُ بِهِ اَيْ وَتَعْرِفُهُ حَاسِلًا بِهِ اور اس کی تعریف بھی اسی کے ذریعے حاصل ہو کہ اَنَّهُمِمَّا يَخْتَلِفُ آخِرُهُ اس کی تعریف بھی یہی کر دی جائے تو وَجَبَ أَن يُعَرَّفَ أَوَّلًا تو واجب ہوگا کہ پہلے معرف کی یہ تعریف کی جائے ایک ہے مقصود مقصود سے پہلے معرف کا جاننا ضروری تو مقصود سے پہلے یہ معرف کی یہ تعریف کرنا پڑے گی کیا تعریف کرنا پڑے گی کہ بِأَنَّهُمِمَّا يَخْتَلِفُ آخِرُهُ کہ معرف ان چیزوں میں سے ہے جس کا آخر بدلتا ہے یہ تعریف پہلے کرنا پڑے گی کیوں پہلے کرنا پڑے گی لِيُعَرَفَ تاکہ وہ مقصود کو جان لیا جائے اور مقصود کیا وہ ذکر کر رہے ہیں لِيُعَرَفَ أَنَّهُمِمَّا يَخْتَلِفُ آخِرُهُ تاکہ یہ جان لیا جائے کہ معرف ان چیزوں میں سے ہے جس کا آخر بدلتا ہے توجہ ہے تو مقصود بھی یہی مِمَّا يَخْتَلِفُ آخِرُهُ اور اس سے پہلے یہی جاننا ضروری کہ اَنَّهُمِمَّا يَخْتَلِفُ آخِرُهُ ایک چیز اپنی ہی ذات پر کیا ہو گئی مقدم ہو گئی کیونکہ اَنَّهُمِمَّا يَخْتَلِفُ آخِرُهُ اس کا دارمدار کس پر مورب کی معرفت پر اور مورب کی معرفت کب ہوگی جب آپ کو اس کی تعریف کیا کی مختلف آخِرُو بھی اختلافِل اب یہ پتہ چل جائے کہ مورب بھی کس میں سے ہے مختلف آخِرُهُ بھی اختلافِل عوامل تو اَنَّهُمِمَّا يَخْتَلِفُ آخِرُهُ یہ اپنی ہی ذات پر مقدم ہو گیا اپنی ذات سے پہلے اس کو جاننا ضروری فَيَلْزَ مُتَقَدُّمُ الشَّيْءِ عَلَى نَفْسِهِ تو لازم آیا ایک شاہ کا اپنی ذات پر مقدم ہونا اور یاد رکھو یہ باطل ہے یہ کیا ہے باطل ہے ایک شاہ اپنی ذات پر مقدم نہیں ہو سکتی زید زید پر مقدم نہیں ہو سکتا زید عمر بکر خالد پر تو مقدم ہو سکتا ہے اپنی ہی ذات پر مقدم نہیں ہو سکتا کیونکہ تقدم کے لئے مغایرت چاہیے ایک چیز دوسری چیز پر مقدم ہے معلوم ہو دونوں الگ الگ ہیں تو ایک ہی چیز اپنی ہی ذات پر مقدم نہیں ہو سکتی بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں فَيَنْ بَغِئِ أَنْ يُعَرَّفَ أَوَّلًا بِغَيْرِ مَا عَرَّفَهُ بِهِ الْجَمْحُورُ تو مناسب یہ ہے کہ مورب کی تعریف کی جائے اولاً پہلے بِغَيْرِ مَا عَرَّفَهُ بِهِ الْجَمْحُورُ بغیر اس تعریف کے جس کے ساتھ جمہور نے تعریف کی ہے علاوہ اس تعریف کے اَنَّهُ مِمَّا يَخْتَلِفُ آخِرُهُ اس سے پہلے کیا ضروری مورب کی معرفت ضروری تو مورب کی معرفت بِأَنَّهُ مِمَّا يَخْتَلِفُهُ سے نہ کرو کوئی اور تعریف کرو ورنہ اگر اسی سے کرو گے تو پھر تو تقدمش ہے علا نفسی ہی لازم آئے گا تو فَيَمْ بَغِي مُنَاسِب یہ ہے اَنْ يُعَرَّفَ أَوَّلًا کہ پہلے معرف کی تعریف کی جائے بِغَيْرِ مَا عَرَّفَهُ بِهِ الْجَمْحُورُ بغیر اس تعریف کے ساتھ جس کے ساتھ جمہور نے اس کی تعریف کی ہے بغیر ان لفظوں کے جس کے ساتھ جمہور نے اس کی تعریف کی ہے وَيُجْعَلَ مَا عَرَّفُوهُ بِهِ مِن جُمْلَةِ اَحْكَامِهِ اس کا عطف یعرفہ پر ہے اور اس پر آن داخل تھا تو اس پر بھی آن داخل ہوگا وَأَنْ يُجْعَلَ اور کر دیا جائے مَا عَرَّفُوهُ بِهِ جن لفظوں کے ساتھ جمہور نے اس کی تعریف کی ہے مِن جُمْلَةِ اَحْكَامِهِ اس کے جملہ حکام میں سے بھئی دیکھئے مَعَرَفُ کی تعریف ان لفظوں کے ساتھ نہ کرو جن کے ساتھ جمہور نے تعریف کی ہے ورنہ تو کیا لازم آئے گا تقدمو شعلا نفسی ہی لازم آئے گا یا یوں کہو دور لازم آئے گا بھئی کیا لازم آئے گا دور لازم آئے گا لہٰذا مناسب یہ ہے کہ مَعَرَفُ کی کوئی اور تعریف کی جائے وہ جمہور والی تعریف نہ کی جائے اور وہ جو جمہور نے تعریف کی ہے اس کو مَعَرَفْ کا حکم قرار دے دیا جائے مَعَرَفْ کا حکم قرار دے دیا جائے کہ مَعَرَفْ کا حکم یہ ہے کہ یہ ان چیزوں میں سے ہے جس کا آخر بدلتا ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَيُجْعَلَ مَا عَرَّفُوهُ بِهِ مِن جُمْلَتِ اَحْكَامِهِ اور قرار دے دیا جائے وہ جس کے ساتھ جمہور نے اس کی تعریف کی ہے اس کو قرار دیا جائے اس کو بنا دیا جائے مَن جُملَتِ اَحْكَامِهِ مَعْرَفْ کے جملہ احکام میں سے مَعَرَفْ کے جملہ احکام میں سے اس کو ایک حکم بنا دیا جائے کہ مَا فَعَلَهُ الْمُسَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ جیسے کہ مُسَنِّفَ رَحِمَهُ اللَّهُ نے کیا ہے دیکھو آگے متن متن ذرا دیکھو وَحُقْمُهُ أَنْ يَخْتَلِفَ آخِرُهُ باختلاف العوامل اور مورب کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر بدلتا ہے عوامل کے بدلنے سے دیکھو جمہور نے جو تعریف کی تھی مورب کی مصنف نے کیا کر دیا اس کو مورب کا حکم بنا دیا اس کا حکم یہ ہے بھئی اس کا حکم یہ ہے کیونکہ اگر مورب کی وہ تعریف کرو گے تو تقدمش ہے على نفسی ہی لازم آئے گا بھئی بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی حادہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام موسیقی